بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کے عالی امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل کرم اس کے رمز شاہ بلکل سب ٹک ٹاک ہوں گے دیسی ہی کمیٹیپس چینل کے ساتھ میں دبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب دیا وہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل ایکن کو دبائیں تاکہ مزید ہماری نئی انہی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور دوستو ہماری ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دکھا کریں دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شادی شدہ نوجونوں کے لئے دوستو شادی کے بعد اکثر نوجونوں نوجوان ہم بسی کر کے جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں مادہ طلیت کی کمی کی وجہ سے آدمی نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے نفس میں سختی کا نہ ہونا عورت کی خواہش کو پورا نہ کر سکنا ایسے حالات میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی خورا کو بہتر بنائے آج میں آپ کی خدمت میں یہ کہ ایسا دیسی نسخہ پشکا رہا ہوں آپ اس کو بنا کر استعمال کریں اور مادہ طلیت کی کمی بھی پوری ہو گئی انشاءاللہ اور رمسا کے لئے بھی یہ زبدس نسخہ ہے آپ اس کو کس طرح بنانا ہے اور اس کے کون کون سے اجزاء ہیں نمبر ایک ابرک کشتہ ابرک آپ نے لینا ہے نمبر دو بیم سینی کفور نمبر تین کستوری نمبر چار اکرکرا نمبر پنج جائفل نمبر چھے جاوٹری نمبر ست لونگ نمبر اٹھ سونڈ نمبر نو کیسر نمبر دس کالی دوئی یہ تمام اجزاء آپ نے ہم وزن ایک ایک ماشا لے کر خوب خرل کر کے ایک ایک رتی کی گولیاں آپ نے بنا لینی ہیں شام کو مرگن کھانا کھانے کے بعد تین گھنڈے بعد ایک گولی ہمرا دودھ کے کھائیں ٹھیک ایک گھنڈے بعد اس کا اثر اور جوش دیکھیں کمال کا یہ نسخہ ہے اس کو بنا کر استعمال کریں آپ کی تمام خواہشات پوری کرے گا یہ تھا آج کا ہمارا دیسی نسخہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے دیسی حکمت ٹپس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اب دیجئے دیسی حکمت ٹپس چینل سے اجازت اللہ تعالی ہم سب کا اہمین آصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا